موسیقی 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 دی جائے اس کو لیں گے کیونکہ آپ نے جس طرح سے بات رکھی کی ان کو بدھاک دل کے نیتا کے پت سے بھی ہٹا دیا گیا تو یہ سب چیزیں ہیں جو لگتار کہنے کہیں عجید پوار کے لیے اس طرح چلتی ہوں نظر آ رہے ہیں بی جے پی کے چلو خیمہ ان کا تو سیف ہے اگر وہ سرکار گرتی بھی ہے تو ان کے کہنے کے جو نیتا ہے وہ سیف ہیں لیکن عجید پوار کہنے کہیں گھر کے اور گھاٹ والی صحیح بن رہی ہے کہ وہ کہاں جائیں گے کس طرف ان کا رخ ہوگا لیکن کیا یہ سرکار ٹک پائے گی کیا جو ساری خوابیت میں جھوٹی ہوئے بی جے پی کیا وہ اس کو روک پائے گی کیا وہ اس کو آگے کنٹینیو کر پائے گی کیونکہ روک تو فیلال یہ لگ رہا ہے ان سی پی کا کی سارے بدھاک جو ہے وہ واپس آنے کے موڈ میں ہیں تو عجید پوار کا تو مجھے لگ رہا ہے کہ اب تھوڑا سا تو اندکاروں میں نظر آ رہا ہے جس طرح ہردیب سنگھ پوری نے ابھی بیتے دن کہا کی منوستواری ہی مکھ منتری ہوں گے دلی کے اور پھر بعد میں ٹویٹ کر کے انہوں نے کہا کہ شاید میں نے یہ نہیں کہا تھا یہ کہا تھا کہ ان کے نیترتب میں دلی ویدھان صبح کی چناؤوں کو لڑا جائے گا تو کہیں نہ کہیں ہمیں لگ رہا ہے کہ شاید منوستواری کا نام آیا ہوگا جس طرح سے ہردیب سنگھ پوری نے اپنے منسطری آباد کہیں نہیں ہوگی کہیں نہ کہیں ایک نام آیا ہوگا جیسے پہلے ہرچوردھن دلی میں چناؤ لے لے کیجری وال کے خلاف پھر کھوڑے کرنبیدی آگئی کرنبیدی کا نام آگیا تو کیا بھارتی جنتہ پارٹی کے پاس دلی کے لیے کوئی وکلپ نہیں بچا ہے یہی سوال کرتے ہیں روحس سکسینہ کی کیا وکلپ نہیں ہے دلی میں دیکھیں فرحان بلکل دلی کا جو دلیس میں وہ اپنے 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 الگ قسم کا ہے کیونکہ دلی کی راجنیتی بڑی پیچیدہ ہے کیونکہ یہاں پر جو باقی راجیں اس طرح کی راجنیتی نہیں ہیں یہاں پر بھین بھین راجوں کو لوگ آکے رہتے ہیں اور الگ الگ طرح کے لوگوں کا یہاں پر جماع وڑا ہے اور لگتار یہ بات دیکھنے کو ملی ہے کہ دلی کی جنتہ کا چناؤں ہوتا ہے وہ بڑے الگ قسم کا ہوتا ہوتا ہے کیونکہ آمانی پارٹی کو آپ دیکھئے ان کو ستر میں سے تقریباً سر سر سیٹے دلی کی جنتہ نے ان کو دے دیں جو آچمبہ کرنے والا تھا اور جہاں کہ اگر دیکھیں آمانی پارٹی کا بھارک پردرشن تو جماعت بھی نہیں بچا پاتی تو یہ جو راجنیتی ہے سیاست ہے وہ دراصل ادھام الگ قسم کی دلی کی ہے لیکن پھلال اگر ہم دیکھیں جس طرح میں جو کل بلکل آپ نے سہی کہا کہ منوز تیوائے کا نام نکر کر سامنے آگا کہ بھائی یہ بطور سی ایم ہمارے کنیٹ ہو سکتے لیکن ترنت پھر ان کا نام باپس بھی لے لیے گا تو یہ بڑا حاصل اس وقت طریقے کا معاملہ ہو گیا کہ آخر یہ چل کے ارائے دلی میں خاص بھی بی جی پی میں کیا آپس میں بھی سہمتی نہیں ہے کیا ایسا تو نہیں ہے کی رمیش بدھولی اور مجھے ابھی بھی یاد آ رہا ہے کہ جو ہے منوز تیوائے کے بیچ آپس میں کچھ مددوں کو لے بیہاری مددوں کو لے کافی آپس میں نوک جھوک بھی ہو گئی تھی تو کیا وہ ان کو ایکسپٹ کریں گے بطور سی ایم کیا ان کو سمجھ پائیں گے کہ چلیے سی ایم کے طور پر میں ان کو ایکسپٹ کروں تو یہ کچھ مسئلہیں جو لگتار آپس میں آنے والے دونوں میں بھی دیکھنے کو ملیں گے لیکن سب سے بڑی بات کی جب لاز ٹائم پہ کرن ویدی کا نام آپ نے سامنے رکھا تھا اس میں بھی تو مخالفت ہوئی تھی اس میں بھی یہ بہت بہتر نہیں ہے کیونکہ آنے والے ٹائم پہ آپ کو بہت سارے مددوں پہ بات کرنے پڑے گی اور بہت سارے چیزوں کو لے کر بات کرنے پڑے گی اور ایک پختہ چہرے کے تحت اگر آپ کو منصف سواری بھی اگر ایسے سی ایم اتارتے ہیں تو بلکل ان کے اوپر ایک سہمت بنا کر لانا پڑے گا کہ یہ ایسا نہ ہو کہ منصف سواری کا نام آتا ہی آدھے لوگ ادھر آدھے لوگ ادھر ہو جائیں بلکل سماجوادی پارٹی کا نام سامنے آتا تھا لیکن اب ایک دور ایسا آگیا ہے مسلم راجنیتی مسلم ووڈ بینک کی بات آتی ہے تو اسد الدین اویشی ایم آئی ایم کا نام آتا ہے یہی میرٹ سے محسن چودری ہیں وہ کہہ رہے ہیں کی یادی وہ اپنی پارٹی کا وستار کرتے ہیں تو یہ ہل جامن پر کیوں آتا ہے کہ وہ ایجنٹ ہیں چناؤ تو لڑیں گے ہی لیکن جب وہ چناؤ لڑنے جاتے ہیں تو یہ کیوں کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ ایجنٹ ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے تو اس میں آپ کی کیا رہا ہے بلکل مجھے کہنے میں سنکوچ نہیں ہے کہ پہلے بلکل ہیدر آباد تک سیمیت تھے یعنی کہ اندر پردیش میں جس طرح سال پہلے دیکھیں جب تیلنگانا الگ نہیں ہوا تو اس سے پہلے وہیں تک سمٹے ہو نظر آتے تھے لیکن فیلال کے وقت میں اگر آپ دیکھیں تو نہ صرف مہاراست میں سیٹے انہوں نے جیتی ہیں بلکہ بیہار میں جو ایک سیر جیت کروں نے گنجائش جھارکھنڈ کے روپ میں نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ جھارکھنڈ میں جو ہے آہ اویسی کی پارٹی چناؤ لگتی ہو نظر آئے گی جو بتاتا ہے جو یہ ثابت کرتا ہے کہ اب اویسی بھی خود اپنے ہی گھر میں گھر کر نہیں رہنا چاہتے وہ باہر نکلنا چاہتے لوگ کو جھوڑنا چاہتے ہیں اور اس کے لئے لگاتار وہ پریاس کرتے ہوئے بھی نظر آ رہا ہے لیکن دوسری سے لگتا ہے ان کا قد مضبوط ہوتا چلا جا رہا ہے چاہے مہارس کی بات کرنے چاہے بیہار کی بات کرنے چاہے یوپی کی بات کرنے چاہے اب ہی ان کے اپنے گھڑک ہیدرباد کی بات کرنے وہ لگتا لگتا مضبوط ہوتے چلے جا رہے ہیں اور بلکل ان کی ایک ارکت ساکھ بن رہی ہے اور دیکھئے جب جو ہے رامندری کو لے کر فیصلہ ہے تب ہی ان کے تیخے جو شب تھے وہ دیکھنے کو ملے تو کہیں کہیں ان کو پتا ہے کہ مجھے راجنیتی میں کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے کس طرح کے شبدوں کا کیسے پریوک کرنا ہے تو بلکل آہ میں تو یہی کہوں گا کہ وہ لگتا اپنے پیر پاس آرتے ہو نظر آ رہے ہیں آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے دو جار بائیس میں جب یوپی میں چناؤں ہوں گے تو بہاں پر زور سور سے وہ چناؤں لگتے ہو نظر آ جائیں کم سکتا بیس سیٹوں میں لڑیں گے جھار کھڑ میں بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے کہیں نہ کہیں فائدہ بن ثابت ہوگی یہ بات لگتار کہی جاتی ہے کہ جن سیٹوں پر بی جی پی کمزور ہوتی ہے اویسی کے بہاں لڑنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں یہ جو باتیں ہیں بھی سیٹوں کے بات ہو رہی ہے ظاہر باتیں کہیں 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 بات آئے گی لیکن پھر بھی کہیں 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 تو اویسی کا رثمت بڑی رائے جو انڈیویجل پارٹی ان کی ہے وہ کہیں ہے کہ اپنی جو بوٹ بینک ہے یا ان کا جو پرسنٹیج ہے وہ بہتر کرتے ہو نظر آ رہے ہیں تو یہ کہیں نہ کہیں اویسی ان کی پارٹی جو آئی ایم ہے اس کے لیے بہتر ہو سکتا ہے سوالوں کے لمبی فیرست ہے لیکن اس میں کہیں 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 عجید پوار ضرور جڑ جاتے ہیں شرط پوار جڑ جاتے ہیں ساکر حسین ہے لخنہ اسے جی وہ کہہ رہا ہے کہ جس طرح سے ابھی بھارتی جنتہ پارٹی اور عجید پوار کا گھڑ بندھن چل رہا ہے تو کہیں کہیں شرط پوار جو گھوٹالے میں لپت ہیں وہ بھی پیچھے کنگ میکر کی طرح تو نہیں ہے کہ وہ چاہتے ہوں کہ عجید پوار گھڑ بندھن کر لیں ہم ادھر رہیں گے لیکن کم سے کم جیل جانے سے تو بچیں گے لالو جادو کی طرح دیکھیں بلکل بہت ساری باتیں سو لے کر چل رہی ہیں لگتار چل رہی ہیں کہ کہیں پردے کے باتیں بھی نکل کر آ رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اگلی بار بطور راشپتی کہنے کہیں بی جی پی ان کو اتار دے بار شرط پوار کو تو بلکل اس طرح کی باتیں آ رہی ہیں لیکن فیلحال اس کا جس طرح کا ملخ دیکھنے کو مل رہا ہے جس طرح کا پورا ماحول دیکھنے کو مل رہا اس کو دیکھ کر تو یہ لگ رہا ہے کہ چاچا اور بھتی جی کے بیچ آپسی جو تشل ہے آپسی جو من موٹاو چل رہا ہے بھتوارے کو لے کر پارٹی مول خاص کا جو آدھی پتی کی لڑائی بھی چل رہی ہے اس کو بھی در کنار نہیں کیا جا سکتا اور ساتھ ساتھ میں ان کی بیٹی سوپریہ سولے ہوں یا ان کے جو بھائی کے جو بیٹے ہیں وہ ہوں جاہر سے باتیں کہ کئی جو ہیں اب اب اس میں ٹسل چلتا ہو نظر آ رہا آپس میں جو ہے جد و جہے چلتی ہو نظر آ رہی لیکن کیا اس کا انجام ہوگا کیا اس کا جو ہے مقام پہنچیں گی یہ یہ جو زد ہے یہ جو لگتر آپس کی لڑائی ہے لگتر آپس کی گھوٹو باجی ہے لیکن فیلال یہ ضرور کہا جا سکتا ہے شہد پاوار جس طرح سے پورا اقدم سے رات و رات ہی پورا مسئلہ بنا ہے کہ عجید پاوار طرح بی جی پی خیمے میں چلے گئے ہیں بہتر کوئی لسٹ لے کر یہ اتنا آسان تھا کیا اتنا یہ ممکن تھا کہ یہ سب چیزوں پر بلکل غور کرنا پڑے گا اور بلکل آنے والے دنوں میں چھ سات آٹھ دن کا بھی وقت ہے جب بہومت ثابت کریں گا اس سے پہلے کیا کوئی تصویر پھر بدل سکتی ہے کیونکہ ابھی بھی جو پکچر ہے وہ باقی ہے ابھی بھی پوری فلم ہونا باقی ہے تو کیا کلائمکس اس کا ہوگا یہ دیکھنا ہے دلچسپ بہت جزیں بہومت کے لیے ٹیسٹ کے لیے ہوگا اس دن اس کا سب سے بڑا اثر دیکھنے ہوں ملے گا اس دن کیا نظارہ ہوگا یہ بھی دیکھنا میں خیال دلچسپ باتی والی بات ہوگی ہمیں پوری امید ہے کہ ہم نے جنتہ کے ان بے باق سوالوں کے جواب بے باق ترہے سے ہی دیئے ہیں اور اویشی کیا راج نیتی کر رہے ہیں یا بھاچپا کے ایجینٹ ہیں اس کا جواب بھی امن جی نے بے باق ترہے سے دیا ہے فلحال مہراشتوں کی مہراشت چناؤں کی گتھی شاید سلج جائے یہ آٹھ دنوں کا سمیہ ہے پھر شاید ہمارے پاس مہراشت سے ہٹ کر جھار کھنڈ کے بھی سوال آئیں ہوں گے تو تب تک کیلئے اجازت چاہوں گا نمسکار